موسیقی پنجاب ادان سمجھ راو میں مطدان کا کاؤنڈاؤن جاری ہے صبح 8 بجے سے کڑی سرکشہ کے بیچ ہوگا مطدان پنجاب کی 117 سیٹوں پر 1 کروڑ 97 لاکھ موٹرز کریں گے 1145 امیدواروں کے بھاگ گے کا فیصلہ گوہ کی 40 سیٹوں پر بھی کل ہوگا مطدان 11 لاکھ مطداتا کریں گے 251 امیدواروں کا فیصلہ پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل کیپٹین امرندر سنگھ اور اروند کیجریوال کی دعاو پر پرتشتھا گوہ میں پارسیکر کا فتائے ہوگا بھروش پنجاب میں کل کی ووٹنگ کو لے کر کڑی سرکشہ ہریانہ اور راجستان بورٹک کو سیل کر دیا گیا ہے گاڑیوں کی بھی کڑی نگران پنجاب میں تین دن کے لیے بند ہوئے سارے شراب کے چھے کے چناب آئیوب نے ہریانہ کو بھی پنجاب سے لگی سیما پر ٹھیکے بند کرنے کا نردیش دیا ہے آگرہ میں راحل گاندی اور اکھلیش یادب کا روڈ شو 12 کلومیٹر لمبے روڈ شو میں چھائے رہے اکھلیش میرٹ میں امید شاہ نے یو پی کی قانون ویوستہ پر اٹھا ہے سوال ویپاری ابھیشے کی ہتیا کے ویرود میں پدیاترہ رد کی امید شاہ کا ویرودیوں پر نشانہ کہا یو پی میں اکھلیش اور مایا وطی نے نہیں کیا وکاس آگرہ کی ریلی میں یو پی کے سی ایم اکھلیش یادب کا کینڈری سرکار سے سوال پوچھا اچھے دن کب آئیں گے یو پی کے ٹانڈا ویدان سبا سے بی جے پی پرتیشی سنجو دیوی نے جان کو بتایا خطرہ کہا پتی کے ہتیا کے دونوں آروپی لڑ رہے ہیں چناب یو پی چناب میں بی جے پی کا تین سو سے زیادہ سیٹے جیتنے کا دعویٰ پردیش ادھیاکش نے کہا اکھلیش مایا وطی کا ہوگا صفایا کھلے گا کمل کیشو پرساد مہوری کا سماتھ بادی پاٹی کانگریس گٹ بندن پر حملہ کہا یو پی میں چل رہا ہے ایک ہی نارہ اکھلیش راہول سنگرش کرو ہم موڈی جی کے ساتھ ہیں یو پی کے ہاتھرس میں آرلی مہا سچیف جان چودری کی پتنی نے روڈ شو کی زریعے مانگا ووٹ سادہ باد سیٹ سے آرلی کی پرتیاشی ہے چادو چودری آرلی مہا سچیف جان چودری نے بی جے پی سے گھٹ بندن کرنے پر کیا انکار کہا گھر بھی آئیں گے تو نہیں کریں گے کوئی سمجھو تھا یو پی بی جے پی ادھیاکش نے اپنی سیٹ سے ڈی جے والے کو بنایا امیدوار 2012 میں کوش آمبی کے سراثو سیٹ سے کیشو موری نے لڑا تھا چناب سنبھل میں چیکنگ کی دوران پنجاب نیشنل بانک کی کیش وین سے 94 لاکھ روپے زبط ہوئے ہیں بانک کرمی نہیں دکھا پائے کیش سے جڑے کوئی بھی کاغذار کو آترس میں کانگرس امیدوار کی روڈ شو میں شامن ہوئے راج بابر کھولے واہن میں کیا چناب پرچار سماجوادی پارٹی کے نیتا بھی شامن ہوئے یو پی کے فتح پور میں کینر منشری سادوی نرنجن کا بیان یو پی میں بی جے پی کی سرکار آئی ٹوکرینہ سے پلائن کی ہوگی جانچ اترکھنٹ میں سی ایم حریر شاوت کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آج کل وائرل ہو رہا ہے باہو بلی ٹو کے لپ میں چنوٹی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بی جے پی کو الڈوانی کے تیرہ گاؤں نے مطدان سے دور رہنے کا اعلان کیا ہے گرام پنچائے چناب میں ووٹنگ رائیڈز چھیلنے کے ویروت میں یہ فیصلہ ہے اترکھنٹ میں اترکاشی کی تین ویدان سبا کے 102 پولنگ بوٹ برف کی وجہ سے ڈھکے ہیں پندرہ فروری کو ہوگا ان بوٹ پر متدان اترکھنٹ کے ادھم سنگھ نگر میں میدانی کرانتی دل نے بی ایس پی کو دیا سمرتن بی جے پی کانگریس پر لگایا پرچا چار میں لپت رہنے کارو دہرہ دون بی جے پی کے پرچار میں جھٹیں گے سٹار پرچاروک پانچ فروری کو دہرہ دون دون میں تین جن سباہے ہوں گی پی اے موڈی بھی کر سکتے ہیں پرچار اترکھنٹ میں کانگریس نے لانچ کیا بے روزگاری بھتتا کارڈ کانگریس پریوکشک کماری شیلجا نے کہا یواؤں کے بھوشش کے لیے سوچتی ہے کانگریس تو ووٹو کی بارات میں آپ کو جناوی مددوں سے جڑی ہر خبر ہم نے بتانے کا وعدہ کیا ہے لیکن آج ہم بات اس مددے کی کریں گے جو کبھی کسی پارٹی کے لیے مددہ ہی نہیں رہا نہ کبھی اپنے منیفیسٹوں میں پارٹیوں نے اسے پراتمکتہ دی نہ حقیقت میں اسے زمین پر گمبیرتہ سے لیا مددہ ہے مہناؤں کی سرکشہ کا جھوٹے وعدوں اور دعووں کے بیچ میں دبی اس حقیقت کو صرف آپ کو نہیں ہر پارٹی کے ایک ایک امیدوار کو دیکھنا چاہیے یوپی میں آپ کی بیٹی کا موبائل نمبر پچاس روپے سے لے کر پانچ سو روپے میں بک رہا ہے پتر پردیش میں چند دنوں بعد چناف شروع ہو رہے ہیں اور چاروں ریلیوں کا شور سنائی دے رہا ہے لیکن نیتاؤں کے ان بھاشن سے پہلے ذرا اپنی بیٹیوں کا درد سنی انو نمبر سے کال آنا اب تو واتس اپ ہے لوگ واتس اپ سے بھی پریشان کرتے ہیں کہاں سے نمبر بٹ رہا ہے کیوں بٹ رہا ہے چناوی دور میں یہ خبر چونکانے والی ہے کیونکہ آپ کی بیٹی کا موبائل نمبر پچاس سے لے کر پانچ سو روپے میں بک رہا ہے میرا کالج کا خود ایک فرینڈ ہے وہ میری جہاں جس پلیس سے میں رہتی ہوں اس لڑکی کے پیچھے بہت ٹائم سے پڑا ہوتا ہے لیکن اس نے مجھ سے نمبر مانگا میں نے نہیں دیا لیکن ایک ٹائم میں وہ مجھ سے بولا دیکھو مجھے نمبر مل گیا اس لڑکی کیا تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا تو اس نے مجھے خود بدا کہ وہ ریچارج کرانے گئی تھی وہ بھائیہ میرے دوست ہیں تو میں نے دوستی میں ان سے نمبر لے لیا چونکیے مت یہ آپ کی یا کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے پورے ریکٹ کا سچ ضرور سنیے یوپی پولیس کے مطابق منچلے لڑکیوں اور محلاؤں کے موبائل نمبرز ریچارج آؤٹلٹ سے خرید کر انہیں پریشان کرتے ہیں پولیس کو لکھناؤ الہباد کانپور اور وارانسی جیسے شہروں سے ایسی سب سے زیادہ شکایتیں ملی پولیس کے مطابق موبائل فون ریچارج کرنے والے دکاندار پچاس روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک میں منچلوں کو لڑکیوں کے موبائل نمبر ابلبد کرا دیتے ہیں موبائل نمبر کی قیمت لڑکی کی خوبصورتی کے حساب سے تیہ کرتے ہیں سادھارنسی دکھنے والی لڑکی کا موبائل نمبر پچاس سے سو روپے تک میں دے دیا جاتا ہے تو خوبصورت لڑکیوں کے موبائل نمبر کے لیے دکاندار پانچ سو روپے تک لیتے ہیں جنرلی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکوں کو جو نمبر مل رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں تو ان میں یہ بھی جانکاری میں بات آئی تھی کہ کچھ موبائل شاپ اونرس بھی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو لڑکییں ریچارج کرانے آتی ہیں ان کا نمبر ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے ایک ایڈوائیجری بھی جاری کی تھی لڑکیوں کے لیے کہ اپنا موبائل فون اگر بہت عوشکتہ نہ ہو تو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور خاص طور سے موبائل شاپ اونرس بلکل شیئر نہ کریں آن لائن اس کو ریچارج کریں جو لوگ پریپیٹ نمبر یوز کر رہے ہیں اور بیسکلی جو کالیج گرلز ہیں جو کوچنگ گرلز ہیں وہ پریپیٹ نمبر ہی یوز کرتی ہیں اور انہیں ریچارج بھی کرانا پڑتا ہے تو سمجھتے ہیں تو ہے نمبر ان کے بہت جلدی جلدی سرکولیٹ ہوتے ہیں لڑکی انہیں پریشان کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کھلاسہ کیسے ہوا درسل 15 نومبر 2012 سے لے کر 31 جنوری 2017 تک ویمن ہیلپ لائن 1090 پر 6,80,611 ماملے درچ ہوئے جس میں 5,99,127 ماملے فون پر اتپیڑن کے تھے ایسے بہت سارے ایسے آوٹلیٹس ہیں پورے پردیش میں جو اس پرکار کے موبائل فونز کو ریچارج کرتے ہیں اور سمبافتہ ان کے دوارہ ہی کچھ مہیلاؤں کے نمبر آگے لیک کر دیے گئے ہوں گے اور ان نمبروں کے لیکیج کے بعد کچھ کسی پرکار کا ہیریسمنٹ بھی نشید روپ سے ہوا اس تمہیں پورے اتر پردیش میں چناؤ کا ماحول ہے روز ریلیا ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی نیتا اس بہت سنجیدہ ماملے پر ایک بھی شبد نہیں بولا ہے ایسے میں کیسے یقین کر لیا جائے کہ اپنے مینیفیسٹوں میں بڑے بڑے دعوے کرنے والی پارٹیاں بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کتنی چنتت ہے یعنی موبائل نمبر یوپی کی بیٹیوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو کیا بیٹیوں کی سرکشہ چناؤں میں کبھی مددہ بنے گا مددہ تو بننا ہوگا 2017 میں نہ بنے 2018 میں نہ بنے لیکن آنے والے ٹائم میں اسے پراتھ مکتہ پارٹیوں کو دینی ہوگی برحال ووٹو کی بارات ہو ہماری پارٹی پر ووٹو کی بھرمار ہو سب سے بڑے صوبے یوپی میں ہماری سرکار ہو یہی خواب لیے ہوئے آج یوپی کے چناؤں میں تین بڑی پارٹیوں کے دگت پرچار کے لیے چناؤں میدان میں اترے اتر پردیش میں چناؤں کی شروعات پشمی اتر پردیش تے ہوگی 11 فروری کو اس لیے موجودہ دور میں یوپی کی سیاسی جنگ پشمی اتر پردیش کے اور خیزک آئی ہے اس سیاسی جنگ میں آج تین بڑی پارٹی کے راشتر دکھوں نے پشمی اتر پردیش میں چناؤں کی تال تھو بی جے پی کے راشتر دکھ امیشہ سماجوادی پارٹی کے راشتر دکھ اکھلیش یادب اور بی ایس پی کے راشتر دکھ مائیابت بی جے پی اپنے کسی بھی چہرے کو پردیش کے مکھے منتری کے روپ میں پیش کرنے کی حمد تو وہ بھی بکاس کی باتیں کرنے لگی ہیں اکھوار آپ پڑھ لو جیسے آگنا میں ایک ازوبہ ہے تاج مہل ویسے ہی سمن لو بہوجن سماج بارٹی کی نیتا اگر بکاس کی لئے بات کریں تو وہ بھی ایک اجوبہ ہی ہے میرڈ مزفر نگر سہارنپور سہیت پشمی اترپردیش کی چوبالیس ویدان سبا شیطروں میں دوہزار بارہ میں بسپا نے سترہ سماجوادی پارٹی نے دس اور بی جے پی نے نو کانگریس اور آر ایل ڈی گڑ بندن نے آٹھ سیٹے جیتی تھی لیکن دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی نے پشمی اترپردیش کی زائطر سیٹے جیت لی تھی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ پشلے پانس سالوں میں اس علاقے کا سیاسی سمی کرن کافی بدلہ ہے جس کی جھڑک ان چناؤوی بیانبازی میں بھی دکھ رہی ہے تینوں ہی پارٹیوں کے ادھکشن نے اپنے بیانوں کے ذریعے دوسرے کو چھوٹا اور خود کو بڑا دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن چناؤ باد کس کا قد کتنا بڑا ہوگا اس کے لیے ووٹوں کی بارات جلد نکلے گی کامرمن جے پی کے ساتھ وشال پانڈے زی میڈیا لکھنو باد زرہ ریلی ریپورٹ کی کر لیں آج ریلی تو نہیں روڈ شو ہوا ہے آگرہ میں اکلیچ یادو اور راہل گاندی روڈ شو کر رہے ہیں 12 کلومیٹر لمبا سفر انہیں تائے کرنا ہے یہ جو سفر ہے اس میں تین مزان سبب کشیتروں سے ہو کر گزرنا ہوگا دونوں کو اس دوران وہاں تصویر کیسی دکھائی دی اس کا جائزہ لیا زی میڈیا سمبادتہ ویویک پاٹھک نے مکہ منتری اکلیچ یادو اور ساتھ میں کانگریس کے یووہ یوبراج کہہ جانے والے راہل گاندی اس وقت دونوں لوگ جو رت میں موجود ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیوانگی ہے کیونکہ دونوں ہی دونوں ہی طرف یووہوں کا جمعبنا ہے میں چاہوں گا اپنے سیوگی سے آپ کو دکھائے کہ آخرکار کتنی دیوانگی ہے سرکشاہ بلوں کے سامنے بہت مشکلات سامنے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہر طرف ہر ایک اور راہل اور اخلیش یادو کو دیکھنے کے لیے دیوانگی صاف نظر آ رہی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ستیاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر جو تین میدان سمہ سیٹوں سے علاقوں سے یہ جو رت گزننے والا ہے وہاں ایسی ستیوں میں کیسے جو یہاں پر لوگ ملتا ہے جو دیکھنے کو ملے گی کہنے کے ایک طرح سے چیلنج بھی رہنے والا ہے سرکشاہ کرمیوں کو لے کر اور یہ دیوانگی ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر لوگ اب یوہ اپنا مطبال بتل لائے ہمارے ساتھ سنی سائزن موجود ہے ان سے بات کریں گے سر کیسا لگ رہا ہے یہ رات یہاں تک شروعات میں پورے آگرہ میں عام آدمی نکل کر کے ماننی اخلیش جی کو ماننی راہل گاندی جی کو ان کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے بیتاب ہے یہ گلیاں آگرہ کی ساری نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں یہ وہاں کارکرطال کے اندر جو جوش ہے جو نائی ٹیم اخلیش یادب کی بات کی جا رہی ہے اس کا نظرہ یہاں پر سامنے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے بیبک پاٹھک زی میڈیا آگرہ موسیقی